ہاں جی اسلام علیکم سنگیو دوستو یارو ملنگو امید کرتا ہوں سارے کے سارے دوست ایک دم چوکس ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے نا یہ جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی ویورز ہیں سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک ایک سیکنڈ اس ویڈیو کا بہت امپورٹنٹ ہے پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے دشمن ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں کے دشمن ہیں فیملیز کے دشمن ہیں یہ پوری ویڈیو دیکھیں گا دیکھیں ہوا کیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایجنٹ اور سکیمرز کی اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ ایک یہاں پہ سکیم ہو رہا ہے ایک ہمارا بہت بڑا مہان جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبائی کے اندر بابا ویلاغز اس کی میں لیٹر آن بات کروں گا اور پروف کے ساتھ بات کروں گا لیکن پہلے جو ہے پہلے میں آپ کو شارچہ کے اندر یہ ایجنٹ سکیم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی لائسنس لے کے بیٹھے ہو دکانے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کیوں میں باتیں کر رہا ہوں جب سے یہ میں آفر لیٹر ڈال رہا ہوں آپ یقین کریں ووٹس ایپ کے اوپر انسٹراغرام کے اوپر فیس بک کے اوپر اتنی میسجز آ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے آپ لے رہے ہو کچھ خدا کا خوف کھو یار تو یہ سارے لوگ کیا کریں یہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ ابھی پچھلی دنوں میں نے بتایا تھا اس کے اندر دو ہفتے مجھے لگے ہیں میرے کچھ ویورز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ شارجہ کے اندر ایک ٹریول ایجنسی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ہماری زندگیوں سے کھیل رہی ہے انہوں نے ان کے ساتھ سکیم کیا ہے بہت بڑا بڑا سکیم کیا ہے ایک گرین خواب دکھایا ہے کہ بھائی ہم آپ کو باہر لے کے جائیں گے یورپ لے جائیں گے مالٹا لے جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ نے کہہ کر رہے ہیں آپ نے سٹارٹ میں ہم کو اتنے پیسے دینے ہیں لیٹروں نے اتنے پیسے دینے ہیں مطلب پہلے سٹارٹ میں اتنے پیسے پکڑ لیں گے اس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر آپ ان سے ہاتھ جڑو گے کہ یار پیسے واپس کر دو پیسے واپس کر دو پھر آپ تنگ آیا وہ بولیں گے بھائی جاؤ امیگریشن سے بات کرو اس سے بات کرو اس سے بات کیوں بھائی پیسے آپ حرام کی کماتے ہو پیسے آپ حلال کی کماتے ہو صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے ہو ہوا کیا ابھی دو ہفتے سے ایک ٹریول ایجنسی ہے اس کی اوپر میں پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا آپ کو بھنا کے دکھاؤں گا اور جو میری ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے اس کی اوپر بھی بتاؤں گا ہر ایک چیز جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے یہ کس طرح کس طرح آپ لوگوں کی مطلب جو عام آدمی کو جو مجھے بے وکوف بنا سکتا ہے مجھے اس کے اندر پندرہ سے دو ہزار دیہم کا مجھے بھی لاس ہوئی صرف میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس جو میں یہ کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے بھی لاس ہوگا لیکن وہ آپ کیلئے میں کر رہا تھا مجھے ایک دفعہ لاس ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک بندہ بھی باج گیا تو یار وہ میرے دو ہزار پورے ہو گئے ہوا کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو بولیں گے میں آپ کا یہ بھی کام کر دوں گا وہ بھی کام کر دوں گا ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ پیسے دے دیتے ہو پاسپورٹ دے دیتے ہو اس کے بعد اس کے بعد آپ منتے کرتے ہو پلیز واپس کر دو پلیز واپس کر دو اب ایک بندہ وہ کہتا ہے دہائی سو درم دہائی سو درم پاکستانی کتنے بنتے ہیں چھے ہزار روپیا انڈیجن کتنے بنتے ہیں ٹوٹل میکس لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کا ہم نے آفر لیٹر ٹائپ کیا تھا سارے پیسے اس پہ لانگے کتنے ڈیڑھ لاکھ روپیہ پاکستانی کچھ خدا کا خوف کہو اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس بندے نے کیا کیا اپنی زمین بیچی ہے آپ کو کیا پتہ ہے اس نے لون لیا ہے اس کے بعد اس کی فیملی کے اوپر کیا فیکٹ ہوئے ہیں کچھ تھوڑا سا خوف کہو یہ میں پوری ویڈیو بناوں گا آگے آپ دیکھیں کہ یہ ان کی اوپر میں سیریز بناوں گا یہ جتنے کی جتنے یہ بابا ویلاگز اور یہ سارے جتنے ڈرامے باز ہیں دیکھو ہو یار مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی آج تک آپ نے میرا واتس ایپ کا نمبر دیکھا ہے کتنی لوگوں کو ہم جاب دلوا سکتے ہیں یار کتنی میں نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ جاب ہے پلیز ہمیں بتائیے وہاں پر ایمپلائر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر گٹس ہیں آپ خود جاب لے سکتے ہو ورنہ کیا کرو گے ورنہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھو گے واتس ایپ کے نمبر وہاں پر آ جائیں گے آپ دیکھو ہوتا کہ یہ لوگ آپ سے پیسہ لیں گے انڈیا کے اندر آپ سے پیسہ لیں گے پاکستان کے اندر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سکیم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اس کی ویڈیو یار بابا ویلاگ کی ویڈیو اگر آپ دیکھو میں تو حیران ہوتا ہوں ایک ویڈیو کی ایک بندی کی ویڈیو اس نے بنائی اور اس کو بولا یار کہ میری جاب ہو گئی ہے بھائی جاب کیسے ہوئی ہے کتنی کی جاب ہوئی ہے ہزار پندرہ سو دیرم کی جاب ہوئی ہے آپ اس کی ویڈیو پر آ کے اپلوڈ کر رہے ہو یار اور لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں اس کی بھی بتاؤ ان لوگوں کی بھی بتاؤ جن کو آپ نے بولایا تھا اور اس کے بعد بغیر جاب کے وہ واپس چلے گئے جنہوں نے وہاں سے لون اٹھائے تھے آپ کو پیسے دیئے تھے یہاں پہ آئے آپ نے ان کی جاب نہیں لگوائی اور وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں آج وہ کتنے لوگ میسیجز کر رہے ہیں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابا ویلاغ یہ ٹھاگ آف ہندوستان ہے اس نے پورے بمبئی دلی کے اندر لوگوں کو کھا لیا ہے انڈیا کے اندر اس نے تباہی مشاہی ہوئی ہے لوگوں سے یار غریب لوگوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک بات ذہن میں رکھو اگر ایک بندہ جو اس نے ویڈیو بنا کے لگا دی کہ بھائی آپ کو جاب مل گیا یہ دیکھو اس کو میں نے لگایا یہ کیا وہ کہ یار آپ نے نہیں لگایا وہ اس کے اندر گٹس تھے اس نے وہ جاب لی عام آدمی کوئی بھی عام آدمی ہے میں کہتا ہوں کوئی لیبر ہے چھوٹا سا چھوٹا آدمی ہے وہ بھی جاب لے سکتے ہیں ان کو پیسے دیئے بینا آپ لے سکتے ہو آپ آؤ یہاں پہ آؤ ہنڈرٹ پرسنٹ سرکار آپ کو بولتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ گارنٹی دیتے ہیں آپ کو جاب ملے گی اگر آپ آؤ یہاں پہ سرچ کرو نہیں جاب ملے گی میں ذموار ہوں یار ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کو بول دے گا یہاں پہ چلے جو وہاں پہ چلے جو ہم بھی آپ کو بول سکتے ہیں لیکن ہم وہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہم کو ایک اتنے پیسے دے دو اتنے پیسے دے دو کتنی لوگ ہیں کتنے لوگ آئیڈیاز لے رہے ہیں مشورت سیجیشن لے رہے ہیں لیکن ایک ہی موٹیو ہے کہ یار یہ جو سکیمرز ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے کتنے لوگ ہیں جو میسیجز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تباہ ہوئے ہیں ہماری ماں ہماری فیملیز وہ دن رات ان کو بدوائیں دے رہی ہیں یار ان بدوائوں سے تو بہتر ہے کہ بندہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائے مطلب اکل تھوڑی سے اکل آپ یوز کرو آپ نے کیا کرنا ہے ان سکیمرز سے کیسے بچنا ہے میں پوری سیریز اس کے اوپر بناوں گا آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں کسی بندے کو ایک درم نہ دیں یہ آپ سے کیا کریں گے یہ آپ کو ہوتا کیا ہے یہ کیا کریں گے وہاں پہ آپ کو واتس اپ نمبر دے دیں گے یہ کر دیں گے بھائی ادھر جاؤ اس کو ڈپاؤزٹ کر دو یہاں پہ جو نمبر یوز ہو رہا ہوگا آپ اس پہ فون کرو گے وہ فون بھی نہیں اٹینڈ ہوگا فون بھی نہیں چلے گا یہ واتس اپ کے نمبر ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو کالنگ نمبر ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ ایسا نمبر ہوگا جو آپ پیسے دو گے اس کے بعد دوبارہ کنٹیکٹ کرو گے آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایک ایسا بندہ جس نے اس بندے کو بابا ویلاکت وہ پیسے دیئے اور واپس پیسے ملے ہوں کوئی ایک بندہ کوئی ایک بندہ آجائے کتنے لوگ ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس بندے نے کب سے یہ لگا ہوا ہے کہ اتنے لوگوں کے ایسا نمبر گھر اجاڑے ہیں اتنے لیبر ایسی طب کہہ کہ یار وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہیں بیچ کے آئے ہیں میری امی نے لون لیا تھا اس کو پیسے دیئے ایک خواہش تھی کہ بھائی وہاں پہ جا کے جاب لگے گی وہ کہتے ہیں یہاں پہ آئے تین مہینی جو جیب میں پیسہ تھا وہ بھی اس کو دے گے روم رینٹ کھانا پینہ یہ وہ اس کو دے گے اس کے بعد واپس چلے گے گھر کچھ بھی نہیں تھا نہ جاب ہوئی نہ کچھ آج وہ کیا کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ دن رات دن رات میری فیملی اس کو بددوائیں دے رہی ہے کیوں نہ دیں یہ اس کے کونسی اچھے کام ہے یار تو آپ ایک کام کرو کسی بندے کو ایک دھرم دینے کی بجائے اپنے جیب میں رکھو کسی کو کسی چیز کی سیجیشن چاہیے آپ سیجیشن پوچھ سکتے ہیں کیسے آنا ہے کس طرح آنا ہے کس طرح جاب کرنی ہے ہر چیز آپ کو بتاؤں گا ہر چیز آپ کو اس چینل پر ملے گی لیکن یہ ایجنٹ سکیمر کو میں نہیں چھوڑوں گا ابھی جس بندے کو میں نے یہ شارجہ کے اندر ہے ایکسپوز کی ہے وہ میں پوری ویڈیو اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا یار جو مجھے جو مجھے تھاک لگا سکتا ہے وہ آپ کو کیسے نہیں تھاک لگائے گا تو جتنے بھی تھاک ہیں ان سے سب سے بچیے اور اپنے گھر والوں کا اور اپنا خیال رکھیں اگر آپ کو جاب ملی ہوئی تو آپ کے اپنے گٹس کے اوپر ملے گی ان لوگوں کے بنا پر نہیں ملے گی اگلی ویڈیو اگلی چوکس جائے گا انفرمیشن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے دبیوالی سرکار کو دے اجازت اللہ حافظ